کہلنا آسان ہے تم سے بات کرنا آسان ہے اسے بلانا آسان ہے کچھ کہنا آسان ہے وہاں جانا آسان ہے اس طرح کے فکریں ہم اپنے ڈلی لائف میں ضرور بولتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں اگر ان فکروں کو غور سے دیکھئے تو ان میں ایک چیز کامن ہے آسان ہے اور آج اس کلاس میں ہم اس ٹوپے کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح کے فکروں کیلئے انگلیس کا جو سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ کچھ جو ہے یہاں کلنا آسان 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 ہے کلنا آسان ہے یہاں کلنا آسان ہے یہاں کلنا آسان ہے یہاں کلنا آسان ہے اچھے طرح سمجھنے کیلئے ایک آور مثال لیتے ہیں جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی بہتر ہے تم سے بات کرنا آسان ہے تم سے بات کرنا آسان ہے it is easy to talk to you it is easy to talk to you it is easy to your structure talk best form of verb or you یہ ہمارا object ہے تم سے بات کرنا آسان ہے it is easy to talk to you اگر یہاں دیکھیں تو آسان ہے آسان کیلئے انگلیش میں it is easy to next example for better understanding اسے بلانا آسان ہے اسے بلانا آسان ہے it is easy to invite him it is easy to invite him next example for better understanding اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال لے لیتے ہیں جتنا زیادہ ہم practice کریں گے اتنا ہی ہمارے لئے بہتر ہے کچھ کہنا آسان ہے کچھ کہنا آسان ہے it is easy to say something it is easy it is easy to say something next example وہاں جانا آسان ہے وہاں جانا آسان ہے it is easy to go there it is easy to go there اور آخر میں یہ فکرہ آپ کے لئے اس کو translate کر کے کامن بوکس میں ضرور لکھنا دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اس کو درست کرتے ہیں انگلیس سکھنا آسان ہے میں وہاں جانی کی موڈ میں نہیں ہوں میں کرکٹ کلنی کی موڈ میں نہیں ہوں میں کانا کانی کی موڈ میں نہیں ہوں وہ بولنے کی موڈ میں نہیں ہے تم پڑھنے کی موڈ میں نہیں ہو اس طرح کی فکر ہم اپنے ڈیلی لائف میں ضرور بولتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ ہمارے زندگی سے اور یہی ایڈوان سینٹنسز ہیں یہ سپوکن انگلیش کے لیے انتہائی ایمپورٹنٹ ہے سو ایسے فکروں کے لیے انگلیش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے انتہائی سیمپل سادہ ہے سبجکٹ سبجکٹ کے بعد ایز ایم آر ایز ایم آر یہ سبجکٹ کے مطابق یوز ہوتے ہیں پھر نوٹ نوٹ کے بعد اندہ موڈ اور پھر ٹو پلس بس فرم افور پھر اوبجکٹ سبجکٹ سبجکٹ کے بعد ایز ایم آر اور اگر باس ٹینس ہو یعنی اگر بات ماضی کی ہو رہی ہو تو پھر ہم وز ور بھی استعمال کر سکتے ہیں سبجکٹ پلس ایم آر پلس نوٹ پلس اندہ موڈ پلس ٹو پلس فرسٹ فرم افور پلس اوبجکٹ سبجکٹ کر سبجکٹا setے ہیں سبجکٹ بس اگر بھی آیام آر پلس آنڈہ موڈ میں نہیں ہوں میں وہاہ جانی کی موڈ میں نہیں ہوں یہ فکرہ ہم انگلش میں ہوں بولتے ہیں I am not in the mood to go there I am not in the mood to go there I am our subject am یہ ہمارا helping verb not in the mood یہ ہمارا structure to go this form of verb next example for a better understanding میں کرکٹ کلنے کی موڈ میں نہیں ہوں میں کرکٹ کلنے کی موڈ میں نہیں ہوں یعنی میرا دل نہیں چاہ رہا ہا ہم می کرکٹ اس کے لیے کیوں اس کو ہم انگلل Surprise میں یوں کہتے ہے I am not in the mood to play cricket I am not in the mood to play cricket بہات آسان شکasses وو کانا کانے کی موڈ میں نہیں ہے وہ کانا کانے کی موڈ میں نہیں ہے یعنی اس کا جینہ ہی چاہ رہا ہے کہ وہ کانا کائے اس کو بھی ہم انگلیش میں بالکل اس سٹرکچر کے ان مطابق کہتے ہیں he is not in the mood to eat food he is not in the mood to eat food next example for a better understanding تم پرنے کے موڈ میں نہیں ہو تم پرنے کے موڈ میں نہیں ہو you are not in the mood to study you are not in the mood to study اور یہ فطرہ آپ کے لئے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کامنٹ بوکس میں ضرور لکھنا میں تمہارے ساتھ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں اور ساتھ سبسکرائب کریں انگلیش پیس for more advanced sentence structure thanks